سمندری طوفان تیج سے مطالق پل پل کی اپڈیٹس اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو گدشتہ رات ہم نے بتایا تھا کہ ہوا کا یہ کمدباؤ اور ڈپریشن میں شفٹ ہو چکا ہے ڈپریشن بن چکا ہے امکانات یہی تھے کہ یہ پروپر سائیکلون آج بن جائے گا اس وقت یہ کیٹگری ون کا ٹروپیکل سائیکلون بن چکا ہے جنوب مغربی بہر عرب میں اس سال کا دوسرا اور پوست مانسونل سیزن کا پہلا سمندری طوفان ہے جسے تیج کا نام دیا گیا ہے بھارت کا تجویز کردہ یہ نام ہے اس طوفان کی اس وقت کرنٹ سیچویشن کیا ہے کس جانب اس کی ڈیریکشن ہے موف کتنی شدت کے ساتھ ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں میں اس کی شدت کیا ہو سکتی ہے سب کچھ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا میرا نام ہے آدل عزیز خان زادہ اس وقت سمندری طوفان تیج کے اردی ارد ہواوں کی جو رفتار ہے وہ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بتایا جا رہی ہے جو کیٹیگری ون کا سمندری طوفان کہلاتا ہے پریشر کی اگر بات کریں تو نو سو چورانوے سے نو سو پچانوے پریشر اس کا بتایا جا رہا ہے لیکن سب سے اہم بات میں آپ کو اگر بتاؤں کہ یہ طوفان آج رات کو کیٹیگری ٹو کی شکل اختیار کرے گا اور ساتھی ساتھ ویری سیویر ٹروپیکل سائیکلون میں کنورڈ ہو جائے گا مگر جس طرح میں نے گدشتہ رات بھی آپ کو بتایا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے لیے یہ طوفان جس کو کیٹیگری ون کا اس وقت درجہ دیا گیا ہے لیکن ایک دن کے لیے یعنی کہ بائیس سے تئیس اکتوبر کے درمیان چوبیس گھنٹے کے لیے یہ سٹریملی ٹروپیکل سائیکلون بن سکتا ہے جس میں اس کے مرکز کے گرد ہواوں کی رفتار دو سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی کچھ زائد ہو سکتی ہے دین یہ اس وقت جو اس کی سیٹویشن ہے موومنٹ کے حوالے سے یعنی کہ اس کا جو ٹریک ہے ممکنہ طور پر اب تک کی جو پروجیکشن سامنے آئی ہیں ان سے حتمی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مور دن ایٹی پرسینٹ چانسز یہی ہیں کہ یہ یمن یا امان کی ساحلی پٹی کے درمیان کسی جگہ پر جا کر اپنا لینڈ فال پروسس شروع کر سکتا ہے پاکستان اور بھارت کی ساحلی پٹی کو فیل حال اس طوفان سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اگر بات کی جائے تو کراچی سے یہ اٹھارہ سو پچاس کلومیٹر دور جبکہ گوادر سے یا یہ کہہ لیجئے کہ بلوچستان کی جو ساحلی پٹی ہے ہماری وہاں سے سترہ سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب بحر اعرب میں موجود ہے اس طوفان کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارتی محکمہ موسمیات کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ طوفان روٹیٹ کرتے ہوئے ایک بار جو بھارت کی ساحلی پٹی ہے اس جانب بھی آ سکتا ہے لیکن اس کے امکانات اس وقت کافی کم نظر آ رہے ہیں اور یہی لگ رہا ہے کہ یہ طوفان یمن یا امان کی ساحلی پٹی کی جانب جا سکتا ہے یمن سے اس کا فاصلہ تقریباً 900 کلومیٹر بتایا جا رہا ہے اور اس کی جو موومنٹ ہے وہ بھی زیادہ تر یہی لگ رہا ہے کہ یمن یا پھر امان کی طرف ہو سکتی ہے اس طوفان سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس اپنے ناظرین کو دیتے رہیں گے اس کے ٹریک کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اس کی لائف ٹریکنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں